چیچا وطنی بھی سترہ جولائے کو نواز شریع کو نات مار کر بہار میں کیا لے گا ایک سیکن ایک سیکن اسلام علیکم فرینڈز دوستو مریم نواز کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کی ہر دن ایک تازہ ترین بھونگی سننے کو ملتی ہے یقین مانے ایسی بھونگی صرف ہماری جاتی عمرہ کی میڈم ہی مار سکتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو مریم نواز کی ایسی حرکتیں اور تازہ ترین بھونگی دکھانے والے ہیں جو آپ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیں مگر اس سے پہلا لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں نمبر وان دوستو جب آپ کے وعدے اور اعلانات صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہو تو پھر آپ کو ایسے ہی اعلانات سننے کو ملتے ہیں مریم صاحبہ زلہ لائیہ کو تحصیل لائیہ بنانے پر بزید ہے نمبر دوستو مریم نواز نے اپنے پچھلے دس تقریروں میں سے آٹھ تقریروں میں جگہ جگہ غلطیاں کی مریم کو شاید خان صاحب کا اتنا خوف تاری ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ہی والد کو لات مار کر باہر نکال رہی ہے نمان لنگڑیال صاحب آپ نے کہا کہ آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو لات مار کر آئے ہیں تو انشاءاللہ چیچا وطنی بھی سترہ جلائے کو نواز شریع کو لات مار کر باہر میں کیا لے گا نمبر تری دوستو یہاں پر بھی مریم نواز جوش میں ہوش کو بیٹھی ہے اور اپنے ہی لیڈران کو زلیل کر با رہی ہے تو میں یہ آپ کو کہنے ہوں پنجاب غریب ہو گیا نواز شریف اور شہباز شریف کے پچے امیر ہو گئے امیر نہیں بلکہ عرب پتی اور کھرپتی ہو گئے عوام تمہاری صورت پہچان چکے ہیں پنجاب کے عوام تمہاری سیاست کو انشاءاللہ سترہ جلائے کو دفن کرنے جا رہے ہیں نمبر فور لوگ کہتے ہیں کہ مریم صفتر کو تنظیم سازی بلکل بھی نہیں آتی لیکن ہمارا خیال ہے کہ تنظیم سازی میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بلہ اس سے اچھی تنظیم سازی کون کر سکتا ہے مریم رانی اس طرح کی حرکتیں کر کے ہزاروں کا مجمع جمع کرنے کا فن رکھتی ہے نمبر فائف یہاں پر میڈم مریم دوسروں کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جب خود کی باری آئی تو خود دیکھ کر بھی نہ پڑ سکی ٹی سی پرچی کھول کے پڑ ہے وہ بھی نہیں پڑی جاری کیا بول رہا تھا وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا وہ یہ تھا اس کا نام تھا دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی